بایا سلیم سلیم تائم ام آباد سوال ہمارا جواب آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ جدت جو ہے یا ٹیکنالوجی جو ہے یا موڈرن دور جو ہے یہ آخر ہمیں کہاں لے کر جائے گا ہم نے کبھی اس پر سوچا ہے کہ جو ایجادات ہو رہی ہیں جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں آخر ہم جائیں گے کہاں ہم استعمال تو کر رہے ہیں لیکن یہ بھی تو سوچیں نا کہ ہم جائیں گے کہاں یہ ہمیں کہاں لے کر جائے گی یہ ٹیکنالوجی یہ ایجادات اس کا اینڈ کیا ہوگا کیا اس کا اینڈ میرے آپ کے لیے بظاہر جو فائدہ مند نظر آ رہا ہے سہولیت میں اضافہ ہو رہا ہے یہی ہوگا یا جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ بہت سے چیزیں یہ برباد کر کے جائے گا ہم ایک عرصے سے یہ پڑھتے آئے ہیں مشاہدات میں بھی یہ بات آئی ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ جتنی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے جتنی جدت آ رہی ہے جہاں اس کے بے شمار فوائد ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں ان کے سائیڈ ایفیکس بھی آ رہے ہیں مثال کے طور پر کوئی دوائی ہے جو بوڑے کو جوان کر دیتی ہے ہیں نا ایسی دوائیاں خواتین بہت استعمال کرتے ہیں مرد بھی کرتے ہیں ایسی کریمز آتی ہیں جھریان ختم ہو جاتی ہیں ایسے لیزر سے علاج ہوتے ہیں ہم روزانہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ وہ رخصار کو کھینچ لیتے ہیں اور یہ آنکھوں کے نیچے ہلکے ختم ہو جاتے ہیں پیشانی پر یہ جو لائنز ہوتی ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں اس طرح سے جنہاں وہ خواتین ہونٹوں کو پتہ نہیں کیا کرواتی ہے پھول جاتے ہیں وہ اور بہت مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں بس چھوڑ دیں اس کو تو یہ اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں اچھی تو لگ رہی ہیں لیکن اس کے سائیڈ ایفیکس بھی ہیں اگر اب تک نہیں آئے تو ضرور آئیں گے بلکہ آنا شروع ہو گئے ہیں کھچ رہی ہے جلد تو پانچ سال تین سال چھ سال سات سال آٹھ سال آپ چالیس سال کی عمر کے ہیں آپ آج بائیس سال کے تو لگ رہے ہیں لیکن جب آپ ارتالیس سال کے ہوں گے تو یہ کھچی ہوئی ایسے گرے گی یا گر سکتی ہے کہ یا تو دوبارہ کراؤ خرچہ یا پھر آپ ایسا لگے گا کہ چھتیس سال کی عمر میں آپ چھ سٹ سال والے لگیں گے یہ ہو سکتا اور ایسا کچھ نظر بھی آ رہا ہے ہوا بھی ہے مشاہدات میں آئی ہے بلکل اسی طرح سے ایسی ٹیبلٹس ہیں جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی جوان رکھنے کے لئے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکس ہو جاتے ہیں کچھ ٹیبلٹس ہیں کچھ علاج ہیں جو بہت موٹے مرد کو یا خاتون کو اگر دبلہ پتلہ ہونا ہے تو وہ کھا رہے ہیں چربی کم کرنے کے لئے تو وہ پھر جسم میں اور کمپلیکیشنز پیدا کر رہی ہیں یعنی کہ پسلیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے اس طرح کی چیزیں مل رہی ہیں اور یہ سب اس لئے ہوتا ہے کہ چونکہ جو نیچر ہے جو نیچرل ہے جو قدرت ہے اور جو قدرتی ہے وہ اس کی بات ہی دوسری ہے وہ اپنی جگہ پر ہے ہم اس میں چیزوں کو آرٹیفیشلی ٹھیک کرنے جا رہے ہیں میں یہ قطن نہیں کہتا کہ سائنس کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے یہ قطن نہیں کہتا کہ اس علم کو حاصل نہیں کرنا چاہیے میں قطن نہیں کہتا کہ جدت کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے میں قطن نہیں کہتا کہ جدید دور کے تقاظوں کو پورا نہیں کرنا چاہیے میں قطن نہیں کہتا کہ یہ ساری پروڈکٹ استعمال نہیں کرنی چاہیے لیکن میں آپ کے سانے بلیک این وائٹ اس لئے رکھ رہا ہوں کہ یہ discussion ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ کوئی چیز کر رہا ہے یا کچھ لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی شروع ہو جائیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری صحت کے لئے کیا بہتر ہے ہمارے لئے کیا بہتر ہے بالکل اسی طرح سے یہ جو موبائل پہ ہم لکھتے ہیں تو لکھنے کے لئے موبائل یہاں نہیں ہوتا وہاں بھی نہیں ہوتا بالکل قریب لے جانا پڑتا ہے تو لکھ رہے ہیں سارا سارا بچے بھی لکھ رہے ہیں آپ تو مقابلے ہوتے ہیں اس کے انٹرنیشنلی چیٹنگ کے کہ کتنی سیکنڈ میں کس نے کتنا لکھا اس کا مقابلہ یہ آپ کی آنکھوں کے لئے کتنا خطرناک ہے میری آنکھوں کے لئے کتنا خطرناک ہے ہم سارا دن کانوں پر فون لگایا رکھتے ہیں اور کچھ لوگ تل اسی میں سو جاتے ہیں کچھ لوگوں کی ناتیں گانا ڈرامے دیکھنے کی سننے کی عادت ہوتی ہے وہ سنتے سنتے سو جاتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن آئی پیٹ کے سامنے سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں موبائل کے سامنے سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ہے تو جدت والی چیزیں ساری لیکن آپ کو خراب اس طرح پہلے بچے گیم کھیلتے تھے لڈو کنچے گلی ڈنڈا کرکٹ یہ سب ختم ہوا تو ویڈیو گیم آگے چھوٹی پھر بڑی آئی پیٹ میں آگئی لیپ ٹوپ میں آگئی کرتے 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 اب وہ ٹیلی ویژن پر بڑی گیمز آتی ہیں وہ تو اس میں اتنی جدت آگئے پوری پوری گاڑی چل رہی ہوتی ہے یوں یوں بچے لگے رہتے ہیں دو دو تین تین پھر آن لائن بھی دنیا کے دوسرے ملک کے بچے بھی آپ کے ساتھ یہ بڑے خواتین مرسب لگے ہوئے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹیم ورک ہو جائے یعنی ساری ٹیمیں کھیل رہی ہیں ایک بیلجیم میں بیٹھا ہوا ہے دوسرا پاکستان میں تیسرا انڈیا میں چوتھا چائنہ میں سب کھیل رہے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں سارا سارا دن لوگ لگے رہتے ہیں تو یہ بھی تو آپ کے سکرین ٹائم کو بڑھا رہی ہے جدت تو ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے اور اب ہم آگے چلیں پاکستان سے اگر امریکہ کا فاصلہ فلائٹ میں نارمل فلائٹ میں اگر نون سٹوپ ہے تو کموں بے شاکے چودہ گھنٹے ہیں کچھ غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے ہم مثال کے طور پر چودہ گھنٹے ہیں تو ایسا جہاز آگیا جو پانچ گھنٹے میں پہنچا دے گا جو پانچ گھنٹے میں پہنچائے گا اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی یعنی چودہ کی جگہ پانچ سکسٹی سکس پرسنٹ ڈاؤن تھرٹی تھری پرسنٹ ٹائم لگے گا جو لگنا چاہیے اس سے تھرٹی تھری پرسنٹ تو اتنا تیز جائے گا وہ تو اللہ خیر ہی کر ہے بس اس کی ایک آواز بھی ہوگی آواز نہیں ہوگا تو وہ تقرار آگا ہوا سے تو بس کس طرح اس کا کوئی فائدہ نقصان یہ تو سائنس نہ بتا سکتے ہیں لیکن یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں بلکل اسی طرح سے آرٹیفیشل بارش آگئی تجربے بھی ہوئے بارش آئی بھی جن علاقوں میں جن شہروں میں جن ملکوں میں بارش نہیں آتی تھی اب آرٹیفیشل بارش کے کامیاب تجربات ہوئے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ کیا اسی طرح مجھے تو تھوڑے دنوں بعد لگتا ہے کہ جہاں سورج نہیں نکلتا ایسا نہ ہو وہاں سورج نکالنے کے لئے بادلوں میں فاصلہ بنا دیں کچھ کریں سائنس بہت ترقی کر رہی ہے کچھ پتہ نہیں ہے ٹیکنولوجی ہمیں کہاں لے کر جائے گی زمین سے انسان چاند پہ پہنچا ایک دفعہ پہنچا پھر بار بار پہنچ رہا ہے اب چاند پہ جو ہے وہ نئے تجربات ہو رہے ہیں وہاں کیا کچھ بنا سکتے ہیں اگا سکتے ہیں وہاں پہ کوئی مارکٹ کھل سکتی ہے نہیں میں نے بیچ میں پڑھا تھا کہ امریکہ کی گورنمنٹ اور اس کے کچھ ادارے ہیں اسے جو کہہ رہے ہیں کہ دو ملین ڈالر یا ایک ملین ڈالر ابھی جمع کرا دیں تو پانچ سال کے بعد آپ کی باری آئے گی ہم آپ کو چاند پہ لے جائیں گے تو عام لوگ بھی چاند پہ جا سکیں گے اس طرح کی بھی چیزیں تو پیسے والے ہی جا سکیں گے ہمارے پاس کہاں ملین ڈو ملین ڈالر ہیں ہمارے پاس تو ملین ڈو ملین ڈالر روپیز نہیں ہے پچاس کی نوٹ بھی ختم ہوگئے سکہ آنے والا ہے ہمارا تو یہ معاملہ ہو گیا ہے تو بس وہ سکے میں جو چاند ہوتا ہے ہم اسی کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں ہاں ہاں کیا چاند ہے اس کو قریب سے دیکھتے ہیں ہم چاند پہ چلے گئے تو ہماری تو بات آپ چھوڑ دیں اللہ تعالی رحم فرمائے لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی جدد ہمارے بچوں کو کہاں لے کر جائے کارٹون کی شکل میں جو جدد آگئی انیمیشنز کی شکل میں جو جدد آگئی وقت بچانے کے لئے دیٹا کلیکشن میں جو جدد آگئی اب آپ دیکھیں کہ ہم نے فون لیا فون لینے کے بعد ہم نے اس کو اپنے نام سے ریجسٹر کیا ہم نے اپنی ایمیل آئی ڈی اس میں ڈال دی اب یہ فون جو ہے یہ میرا ہے اس میں ایمیل آئی ڈی بھی میری ہے جو کچھ آئے گا میرے لیے آئے گا اگر فون کی کمپنی کو کچھ اپ ڈیٹ کرنا ہے تو وہ فون کی کمپنی جہاں پر بھی بیٹھی ہوئی ہے میں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں یہ فون جب تک میرے نام پر ہے اپ ڈیٹ آٹومیٹک اس پہ آ جائے گی اور میرے نام سے آئے گی لکھا آئے گا ہائے مسٹر شبیر ہیئر اس نیو اپ ڈیٹ آویلیبل شبیر بھائی کا نام ان کو بھی پتا ہے ہم خوش ہو رہے ہیں میرا نام پتا ہے اب بھائے وہ سب کے ساتھ اسی طرح سے وہ جب ہم سے ہمارے آئی ڈی پوچھتے ہیں ایمیل کی اور ہمارا فون ریجسٹر کرتے ہیں اب اس فون میں ہم جو واردات کریں گے واردات سے مراد جس کو میسیج بھیج رہے ہیں جس سے میسیج آ رہا ہے کوئی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کی کوئی ویڈیو دیکھی اگر وہ چاہیں جب ہی چاہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اتنے بچ کر اتنی منٹ پر یہ والی ویڈیو دیکھی یہ والی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کی اس ویڈیو پر آپ کو یہ میسیج آیا یہ ویب سائٹ آپ نے دیکھی تھی یہ آپ کا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہے اس پر یہ سب کچھ بتا دیں گے کیونکہ موبائل کی گردن انہوں نے پکڑ لی ہے یوں سمجھ دیں جب آپ کسی کی گردن پکڑ لیں اس طرح کہ وہ کچھ نہ کر سکے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں میں اس کو کسیر کے جہاں چاہوں لے جاؤں تو ایک طرح سے انہوں نے ہماری گردن پکڑ لی ہے جب ہم فون اپنے نام پہ ریجسٹر کرا لیتے ہیں اب اتنی جدد کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہمارا کیمرہ چونکہ ان کے پاس یہ کنپرول میں یہ فون ہم باتروم میں بھی ہو تو ان کو پتا چل جائے یہ باتروم میں کچھ بروسہ نہیں یہ جدد ہمیں کہاں لے کر جائے مجھے نہیں پتا میں معلومات کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جب ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں آگئیں تو کیا ان کو یہ نہیں پتا ہوگا اس وقت یہ فون ٹی وی ون میں ہے اس وقت یہ فون جو مسجد میں ہے اس وقت یہ فون فلاں جگہ ہے گراؤن میں ہے کرکٹ کھیل رہا ہے اس وقت یہ پیرس میں ہے اس وقت یہ فون کراچی میں ہے جب یہ سارا کچھ پتا ہوگا تو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ اس وقت نہ آ رہا ہے یہ فون اگر ہم باتروم میں لے جائیں تو ان کو نہیں پتا ہوگا یہ باتروم میں پڑا ہوئا ہے یا وہ اگر چاہیں دیکھ سکیں یا چاہیں کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں فون سامنے پڑھا ہوا ہے تو وہ ریکارڈ کر سکیں یا معلوم کر سکیں تو جو رازداری والا مسئلہ ہے وہ بھی اب رسک پہ آگیا ہے اس میں سے کچھ باتیں میں اندازن کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے دو چار سال بس صحیح ہو جائے تو آپ کہیں ہاں یا شبیر بھائی نے کہا تو تھا اب جب بارشیں برس رہی ہیں آرٹیفیشل تو جب پچھلے دنوں میں زلزلے آئے اس کے متعلق جو شکوک و شبات جنم لے رہے ہیں قطعان میرے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے بھائی میں پہلے کہہ دوں لیکن جو شکوک و شبات جنم لے رہے ہیں وہ ممکنات میں سے تو ہے نا کہ بھائی زلزلے آ سکتے ہیں اگر بارش آ سکتی ہے تو ہلایا جلایا بھی جا سکتا ہے اور پھر آج سے کئی سال پہلے ایٹم بم بن گیا تھا نا ایٹم بم تو ایسا ہے کہ ایک دو ایٹم بم کسی بھی بڑے ملک کو پورا ختم کرنے کے لئے کافی ہیں تو اس ملک میں زلزلے کے ذریعے کسی ایک شہر میں تباہی کروانا یہ کیا مشکل کام ہے رپورٹ نہیں ہے میرے پاس لیکن یہ رپورٹ ضرور ہے کہ یہ چیزیں ممکنات میں سے ہیں ایسی ٹیکنولوجیز ڈبلپ ہو رہی ہیں بلکل اسی طرح سے آپ دیکھیں جانوروں سے متعلق چیزیں کتنی جدت اختیار کر گئیں جانور جس طرح ہم بول رہے ہیں وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں رپورٹ کو دیکھیں جانور تو پھر بھی انسان ہے ایک انسان کا بنایا ہوا رپورٹ ہے کھلونا ہے گڑیا ہے گڑا ہے کیا ہے جو بھی کہہ دیں وہ ہمارے گھر کے کام کر رہا ہے اب عورتیں خوش نہ ہو جائیں کہ کل سے ماسیوں کو چھٹی دے دیں گے برطن ماننے والی ماسی مل گئے رپورٹ ماسی ڈاٹیں گے کیسے اس کو آپ کام صحیح نہیں کرتی دنخواہ کیسے ڈاٹ نہیں سکیں گے بیرہ تو ایسے ریبورٹ آ گئے جو انڈسٹریوں میں کام کریں گے تو بھائی انسانوں کا کیا ہوگا دوبائی میں ابھی ایک نمائش لگی تھی کچھ دنوں پہلے اس میں کچھ ریبورٹ متعارف کروائے ایک انٹرنیشنل ڈیجیٹل کمپنی نے وہ ہمارے ساتھ چلتا ہے جیسے ہم دوست نہیں چلتے پانت دوست چل رہے ہیں ہو سکتا ہے میری جگہ نشریات بھی دس سال بعد کو ریبورٹ کر رہا ہو یا ہو سکتا ہے نشریات تو کروانا مجھ سے ہی مجبوری ہو کیمرہ میں ریبورٹ ہو ایسے چلو کیمرہ میں بھی ریبورٹ نہیں ہوں گے تو پروڈیسر ڈائریکٹر کی ضرورت ہی نہ ہو سویچنگ بھی خود ہی ہو رہی ہو آڈیو ویڈیو کی بھی ضرورت نہ ہو سب کچھ لگاو آؤ در بس شروع ہو جاؤ کچھ نہیں کہہ سکتے بھائی یہ ٹیکنولوجی کہاں لے کر جائے گی کچھ نہیں کہہ سکتے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈسٹریوں میں انسانوں کی ضرورت کم پڑ سکتی ہے کیونکہ ریبورٹ کو ٹرین کر دیا گیا ہے وہ آپ کی پروڈکٹس تیار کریں گے اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر انسان کم ہو جائیں گے کام کرنے والے تو بیروزگاری تو نہیں بڑھے گی بیروزگاری اس لیے نہیں بڑھے گی کہ یہ سب چلتا رہے گا بات مختصر یہ ہے کہ مجھے آپ کو منحیس القوم منحیس المسلم منحیس پاکستانی اور بڑے ہونے کے ناتے والدین ہونے کے ناتے مجھے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کوئی ایسا راستہ ہمیں بنانا ہوگا سوچنا ہوگا کہ اللہ تعالی ہماری آنے والی نسلوں کو اس جدت اور ٹیکنولوجی کے منفی اثرات سے بچائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے آنے والی نسلیں کہیں اس ٹریک سے ہٹ جائیں اور اس جدت کا شکار ہو جائیں ہم نے تو زندگی گزار لی پچاس ساتھ ستر سال بس یہ آخری آخری ہوتے ہیں دس بیس سال پیچھے جو بچے آ رہے ہیں اللہ تعالی ہماری کو محفوظ رکھے سوچ میں نے دے دی ہے سوچنا آپ کا کام ہے میں نے آپ کو ٹچ دے دیا ہے اب اس ٹچ کو بکھیرنا آپ کا کام ہے میں نے آپ کو ٹریلر بتا دیا ہے فلم بنانا آپ کا کام ہے بریک کے بعد موسیقی